سموگ نے ایک ایسی دہشتگردی لاہور شمید پنجاب کے مختلف شہروں میں پھیلا رکھی ہے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی یہ دہشتگردی یہاں نہیں ہے آپ سنتے تھے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے لیکن یہ ٹیررزم کراس بارڈر تو ہے لیکن محرک اس کا کوئی انسان نہیں ہے یہ انوائرمنٹ ہے یعنی دلی میں آج کا جو ایکوئی انڈیکس ہے ایکوئی انڈیکس وہ ہے سات سو اکیس دنیا بر میں عدودہ ترین شہر اور دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان کے پنجاب کا شہر لاہور تین سو ترانوے کے ساتھ اور سب سے اچھی جو اچھی کوالٹی کی ائر ہے یا جو انوائرمنٹ ہے وہ بیجنگ میں آج صبح تھی ایک سو چھے تو بیجنگ میں آج سے اگر آپ کوئی بیس سال پہلے جائیں تو وہاں پہ لوگ سلنڈر باندھ کے ساتھ چلتے تھے اور بیجنگ کی انوائرمنٹ ایسی تھی کہ کوئی شخص آپ کو ماسک ڈبل ماسک کے بغیر سڑک پہ نظر نہیں آتا تھا ایک دہشتگردی کی ایسی فضا تھی جو آج کل ہے تو اس دہشتگردی کا جو شکار ہو رہے ہیں وہ بچے بھی ہیں پنجاب کے سکول بند ہیں پنجاب کے حسبتالوں میں چوالیس ہزار پیشنٹس یہ اس انوائرمنٹ کی وجہ سے سانس کی بیماری کی وجہ سے پہنچے ہیں اور تیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور بچے جو ہے ان میں سگنیفیکنٹ ایک اضافہ لگتا ہے اس ساری جو صورتحال ہے اس کا شکار غریب آدمی سب سے زیادہ ہوتا ہے میں نے ابھی پروفیسر فان ملک جو پلمنالوجسٹ ہے لاہور میں ان سے یہ بات کی تو انہیں نے کہا کہ ایک غریب آدمی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ڈیر سو روپے سے تین سو روپے روز کا خرچہ ہے یعنی اگر گھر کے تین فرد بیمار ہو جائے تو ان کو دو زار ایک سو روپے سات دن لگتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں اور پھر اگلے دن پھر دوبارہ بیمار ہونے کا بھی یعنی کہ نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے تو اس کی ایک تو دھیاری ٹوٹتی ہے غریب آدمی کی ریڈی بان ہے کوئی اور ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایکسپوز وہی ہوتا ہے انوارمنٹ کے آگے اس فوق سموک کے آگے تو اس کا تمام خرچہ ملا کے کوئی سولہ زار روپے کا نقصار ہو جاتا ہے ایک سٹوک میں اس کے گھر والوں کو تین اگر بیمار ہوتے ہیں تو تو بتیس ہزار روپے منموم ویج ہے فیفٹی پسنٹ جس کا دوائیوں پہ خرچ ہو جائے گا اس غریب آدمی کی جان نہیں نکل جائے گی تو اس ساری صورتحال پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے چندگر سے ہمیں جائن کر رہے ہیں جنرلسٹ سینئر جنرلسٹ ہے پال سنگ نولی صاحب نولی صاحب آپ کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور بیجنگ کی جو سکسس سٹوری ہے وہاں سے ڈاکٹر ارشد بٹی مارے ساتھ ہیں جنرلسٹ ہے اور استاد ہے وہاں پہ پڑھاتے ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے کہ اس کامیابی میں چینہ نے کیا کیا ہے اور پال سنگ نولی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے سب سے پہلے پال سنگ صاحب پر طرف چلتے ہیں جی سردار جی سرسریا کال سلام علیکم سرسریا کال جی اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت دلی میں چندیگر میں بھلا کیا صورتحال ہے دلی کی تو آج ریکارڈ ہے سب سے زیادہ دنیا میں علودہ ترین چہر ہے تو لوگ وہاں کیسے زندہ ہیں کیا ہو کہہ رہا ہے سر کئی دنوں سے سورج نہیں نکلا جہاں جو پرالی اس کا کافی دعا ساتھ میں دن دو جو شروع ہو گیا سردیا دونوں مکس ہو گئے ہیں اچھا جس کو ایک نیا شب د جہاں دیا سماغ اچھا جس میں ساس لینا ہے میں تکلیف ہوتی ہے خاص کر بچوں اور بزرگوں کو دمی کے جو مریض ہیں ان کو تو بہت زیادہ پریشانی ہے ڈاکٹروں نے ان کو باہر جانے کے لیے بھی دعنا کیا ہوا اچھا تو گورمنٹ کیا کر رہی وہاں کی سردار جی وہاں کی گورمنٹ کے کیا اقدامات ہیں اس ساری صورتی حال سے نمٹنے کے لیے گورمنٹ نے جو پنجاب میں تو پرالی کے انتظام کے لیے کافی کش پردد کیا ہے جو ان کے اہم مشینری ہے وہ سب سے رائز کی ہے کافی لاکھوں کی تدار میں پنجاب میں وہ باٹی ہے لیکن پنجاب میں جو دھان کی جو انے کی فصل ہے وہ تیس لاکھ ہکٹر اس وار تھی جو پچھلے سال سے دو لاکھ ہکٹر سے جیدہ ہے اچھا ہر سال پنجاب میں جو چونے کے رکبہ ہے وہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا اس کا دھان کی فصل کا چامل کی فصل کا رکبہ تو بڑھ گیا ہے تو اس سے انوائرمنٹ کا تعلق ہے کیا جلاتے ہیں ادھر بھی ہاں جب پرالی کو جلائیں گے تو پھر انوائرمنٹ کی سمسیہ تو کھڑی ہوگی نا اچھا لیکن آپ جہاں کی جو گوہ انڈیا کی سپریم کورٹ انہوں نے کافی سکتی کی ہے جو نیشنل گرینڈ پربیونل ہے انہوں نے کافی سکتی کی ہے اس سال پہلے کے مقابلے کم پرالی کو آگل گی کتنی کم آگل گی ہے یہ سارا لاہور تو ہمارا آپ کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے ہی ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے ایسا دلی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا دھوان جہاں آ رہا ہے آپ لہور آلے بھی کہنے لگے ہیں تو کدر کہنے لگے ہیں تو کدر کہنے لگے ہیں آپ کو میں نے جو لنک بے جا ہے ہمارے پنجاب کے مکتہ منتری کا آپ نے سنا ہوگا ہاں ہاں اچھا جو 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 ویڈیو آپ کے ادھر لیندے پنجابی مکتہ منتری مریم نواز کی تھی ہاں وہ بھی کافی وائرل ہو رہی ہے جہاں اچھا تو چلے آپ نے بتائی دیا تو بتائیں کہ جو وہاں کے پنجاب گورنمنٹ کے جو ایس پنجاب کی بھارتی پنجاب کی گورنمنٹ ہے بھگوٹ مان جو سی ایم ہیں وہ کیا کہتے ہیں وزارہ اپنی زبان سے بتائیے کہ ہماری چیف منسٹر مریم نواز شیف نے یہ کہا تھا کہ اس کو مل کے حل کرتے ہیں اس مسئلے کو یہ فصلوں کا دونوں طرف جلائے جانا ہے اس میں ہم آپس میں کلیب کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں تاکہ انسان تو دونوں طرف متاثر ہو رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ سی ایم بھگوٹ مان کیا کہتے ہیں بھگوٹ مان نے آپ نے سنا ہوگا جو میں نے لنک دے جا ہے ہاں وہ تو جے ہی ہے کہ ہمارے اوپر الزام ہر کوئی لگا رہا ہے دلی والے بھی اور آپ باورڈر پار سے بھی اچھا یہ یہ تو منکتا کی بات ہے آپ نے سنا ہوگا اگر سان سیچے آل جی جو انوارمنٹلسٹ ہیں ورلڈ فیمس وہ کہتے ہیں کہ جے انوارمنٹ کا ایشو کسے ایک کنٹری کا جا ایک ریزن کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں ہے یہ ورلڈ وائیڈ ہے اگر ہوا چلے گی تو لہور کی ہوا جہاں بھی آئے گی تو جہاں کی ہوا وہاں بھی آئے گی ٹھیک ہے اس کو ہوا کو تو باند کر نہیں رکھا جا سکتا اس سے ورڈر کام نہیں کریں گے ٹھیک بات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے بتا دیجئے میں نے سنا نہیں ابھی آپ مجھے بتائیے کہ چیف منسٹر بگمت مان کیا کہتے ہیں کہ اس انوارمنٹ کے ایشو سے مل کے نمٹا جائے جو پنجاب کی وزیراعلا کا ایک موقف ہے جو انہوں نے آفر دی ہے ریکویسٹ کی ہے یہ تو منکتہ کا ایشو ہے یہ تو سبھی دیشوں کو سبھی لوگوں کو ایک ساتھ سوچنے کی جرورت ہے نہیں یہ سوچ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نولی صاحب یہ سوچ تو ٹھیک ہے میں کہتے ہو سرکاری طور پر ان کے کسی بندے نے ترجمان نے کسی وزیر نے کچھ کہا ہے ابھی ایسا کچھ آفیسلی نہیں کہا نہ ہی انہوں نے اس کی پسٹی کیا کہ ان کا کوئی لیٹر ملا ہے مرحمن نواز کا لیکن اوپر ٹپنی کر رہے تھے کہ ہم کے اوپر بلیم لارہا ہے جبکہ ہمارے جہاں اتنا پرالی کا دعا نہیں ہے اس وار کیونکہ سرکار نے کبھی پروند بن کیا ہوا ہے اچھا تو مجھے بتائیں جو سرکار نے انتظامات کیے ہیں جو سپریم کوٹ کا آرڈر ہے تو پھر ہوئی ہے کوئی ہوئی ہے یہ دھان کی فصل جلانے پہ یہ اس کی باقیہ جلانے پہ سزا تو کسی کو جرمانہ لگ رہا ہے کیس درج ہو رہے ہیں لیکن اس میں اکیلا پردوشن کے لیے کسان جنبیوار نہیں ہے اچھا یہ تو ایک لیمٹڈ سمیہ میں ہوتا ہے جبکہ انڈسٹی ہے وہ سارا سال کرتی ہے آج تک کسی انڈسٹی کے اوپر کوئی جرمانہ جا اس کو کوئی قید نہیں ہوئی جبکہ سب سے زیادہ پولوشن انڈسٹی کا ہوتا ہے اچھا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دلی میں اور چندیگر میں اور امرسر میں جو پنجاب میں جو وہاں پہ انوائرمنٹ کا یہ مسئلہ سموگ ہے اس میں انڈسٹی کا زیادہ شعر ہے نہیں وہ تو لگاتا رہتا ہے ان کا تو اچھا